پیارے بچوں ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک جنگل میں ایک لومڑی رہا کرتی تھی ایک دن اس سے بہت سخت بھوک لگی اور وہ کھانے کی تلاش میں ادھر ادھر پھرنے لگی لیکن کافی کوشش کے باوجود بھی اسے کہیں سے کچھ کھانے کے لیے نہ ملا وہ تھک ہار کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ جاتی ہے کہ اچانک اس کے نظر انگوروں کی بیل پر پڑتی ہے انگوروں کی بیل کافی ہونچی تھی لومڑی انگوروں کو دیکھ کر بہت خوش ہو جاتی ہے لومڑی صبحوں سے بھوکی ہوتی ہے ہرے ہرے انگور دیکھ کر اس کے موں میں پانی آ جاتا ہے لومڑی چھلانگیں لگاتی ہے لیکن انگوروں کی بیل تک نہیں پہنچ پاتی وہ بار بار کوشش کرتی رہتی ہے لیکن بار بار اسے نکامی کا سامنا کرنا پڑتا تھک ہار کر وہ دوبارہ وہیں درخت کے پاس بیٹھ جاتی ہے درخت کے اوپر ایک توتہ یہ سارا ماجرہ دیکھ رہا ہوتا ہے وہ لومڑی کو دیکھ کر کہتا ہے کیوں بھئی لومڑی بی بی تھک گئے کیا لومڑی جانتی تھی کہ توتہ ٹھیک کہہ رہا ہے لیکن شرمندگی سے بچنے کے لیے اس نے جواب دیا نہیں نہیں شاید انگور ہی کھٹے ہیں انہیں توڑنا ابھی مناسب نہیں ہے میں نے سوچا کہ جب یہ پک جائیں گے تو تب ہی آکے ان کو کھا لوں گی یہ کہہ کر لومڑی دوبارہ جنگل کی طرف چلی جاتی ہے تو پیارے بچوں ہمیں اس کہانے سے یہ سبق ملتا ہے کوشش کے باوجود بھی اگر ہم کسی چیز کو حاصل نہ کر سکیں تو ہمیں بہانے نہیں بنانے چاہیے اپنی ناکامی کو مان لینا چاہیے اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے بار بار کوشش کرنی چاہیے کہانی پسند آئے تو میرے چینل کو ضرور سسکرائب کریں اور گینٹی کے نشان پر کلک کریں